اسلام علیکم ویڈیو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں محمد تارک آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ خیریہ سے ہوں تو آج کی ویڈیو ہماری بکریوں کے لیے ہے بکریاں آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طریقے سے بکری کا ایک فارم چھوٹے لیول سے سٹارٹ کر سکتے ہیں تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ بریڈر کا تھا ہمارا میل تھا بکری کا تو باقی دیکھیں یہ بکریاں یہاں پر موجود ہیں اچھے سب سے پہلے تو یہ کون سہی نسل ہیں یہ آپ لوگوں نے ہمیں بتانا ہے ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بریڈر بھی بکری کے پیچھے لگا ہوا ہے بکریاں کچھ ہیٹ میں ہیں تو اس وجہ سے یہ سارے بکریاں ابھی باہر سے ان کو گھاس وغیرہ کھلا کر لے کے آئے ہیں یہاں پر تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بھی ان کو خوراک ڈالی گئے اور یہ دیکھیں یہ بریڈر ہے ہمارا ماشاءاللہ بہت ہی زبادہ سے اور اچھی کوالٹی میں ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں پوری نسل اچھی نسل میں ہے ابھی دیکھیں اس کو باہر لے کے آئے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی زبادہ سے لیکن آپ لوگوں نے کمنٹ بکس میں اس کا جو نام ہے اس بریڈر کا جو نام ہے وہ آپ لوگوں نے ضرور مجھے بتانا ہے کہ یہ کون سی نسل ہے اور ماشاءاللہ بہت ہی زبادہ سے تو باقی چلتے ہیں آگے چل کے میں آپ کو اور بکریاں بھی دکھاتا ہوں تو ویڈیو کو آپ دوستوں نے پورا واج کرنا ہے صرف تین منٹ کی ویڈیو ہے ہماری تو باقی چلتے ہیں آگے چل کے دکھاتے ہیں انشاءاللہ تو جتنے بھی نائے دوست ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سب سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹے کا بٹن ضرور پرس کریں تاکہ نائے ویڈیو بھی آپ تک بہ آسانی سے پہنچے گی اچھا ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ ایک چھوٹا سا فارم ہے اپنے گھر کے اندر ہی یہاں پر ماشاءاللہ اچھی کوالٹی کی بکریاں رکھی ہوئی ہیں تو یہ بھی وہی نسل ہے لیکن یہ تھوڑی کم ہے یہاں پر زیادہ بکریوں نے جو انہا وہ بچے دیا ہوئے ہیں تو بچے جو انہا وہ آپ کے سامنے ہیں کہ کس طرح کسے بکریاں جو انہا وہ دودھ دینے والی بکری گائے بینس کوئی بھی ہو تو وہ کمزور ہی رہتی ہے تو یہ دیکھیں یہ بکری کا بھی وہی آل ہے لیکن صحت اچھی ہے جسامت کمزور ہے تو کوئی مسئلہ نہیں بکری دودھ بھی ماشاءاللہ دو سے ڈائی کے دودھ دے رہی ہے اور اپنے بچوں کو بھی پاڑ رہی ہے ماشاءاللہ بہت ہی زبرہ سے اس طرح سے اپنے گھروں میں چھوٹا کاروبار کرنا چاہیے چھوٹی فارمنگ سے آپ لوگ اسٹارٹ کریں انشاءاللہ بہت فیدائے بکریان ملے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا کاروبار بھی ہیں اور بکری رکھنے سے آجزی بھی انسان کے اندر آ جاتی ہے ماشاءاللہ یہ کاروبار بہت ہی زبرہ سے اچھا اور پیارا کاروبار ہے تو اس طرح سے آپ اپنے گھروں میں یہ بکریان رکھ کر ایک اچھا کاروبار اور فارمنگ کے لحاظ سے بھی آپ آگے بڑھ سکتے ہیں